یہ ہمارے سامنے پارٹی پوزیشن بھی ہے اس وقت پی ایم ایل این پچاس سیٹس پر نظر آ رہی ہے پاکسین ٹیپس پارٹی چالیس پر ہمارے سامنے ہے یہ قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن ہے اور اس کے بعد جی آئی پی پی آپ دیکھ سکتے ہیں دو پر ہے خاص پر یہ جو آزاد ہے آئی پی پی آپ تین سمجھ لیں سیٹیں ہیں جو خورم نواز راجہ خورم نواز والی سیٹیں ہیں آزاد سیونٹی فور پہ اور ادرز بھی فور پہ رحمان دیکھیں جو سیونٹی فور ہے اس میں زیری بات ہے مجورٹی بلکہ کافی زیادہ جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہے بیٹ کا سیمبل ان کے پاس نہیں تھا ڈیفرنٹ طرح کے ان کے پاس نشانت ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے چوہتر سیٹیں جو ہے وہ نکال لی ہیں سیونٹی فور سیٹس اب اس میں سے دیکھنا یہ ہوگا کہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ سوال ہوگا لیکن اگر آپ ٹیکنکلی کہیں تو اس وقت پی ایم ایل این جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں جاوے صاحب ابھی اتاہج میں ابھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ لس دیکھیں آن پیپر تو پی ایم ایل این کی جو سیٹس سیر لیکن ابھی ایک سی ایتر ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دیکھیں یہ ایک سو ایک سو ایم ایل این کا برابر آجاتا ہے دیکھیں میں نے پہلے دعا پہلے بات کی تھی کہ نون لیک کی جو سیٹس ہیں آپ کو اس میں ایم کی ایم کی سیٹس بھی گننی پڑیں گی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایپی پی کی سیٹس بھی اسی کے اندر جو ہے وہ آپ گنیں گے پھر کچھ جو آزاد جو انڈیپینڈنٹلی آزاد ہیں جو تحریک انصاف کے حمایت جو واقعی آزاد ہیں جن کی اپنی آزادی ہے مجبوری میں آزاد نہیں وہ ہوئے تو وہ جو ہے وہ بھی نون لیک کے جو ہے وہ سیٹس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ رابطے شابطے جو ہے وہ شروع ہوگئے تو میرا خیال ہے نون لیک کا جو ایز این الائنس لڈنے کا تھا تو وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ نمبر جو ہے وہ دے گا حکومت سازی جو سب ابھی 50 نون لیک کیونکہ وہ تو سادہ اکسریت کی بات کر رہی لیکن ابھی 171 یہ نشستیں ہیں جن کا یہ نتیجہ ہیں تو وہ جو ایک پریڈکشن ہو رہی تھی 80 پلاس کوئی کہہ رہا تھا 60 پلاس آل دو نون لیکٹوں کیا رہی ہے نا کہ ہم 100 پلاس پر جائیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے نون لیک کا کلیم یہ ہے کہ 100 کلاس کر کے شاید 112 سیٹیں ان کا اپنا تخوین ہے یہ ہے اور لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے کیونکہ اب بہت زیادہ میرا نہیں خیال کہ سیٹس بچی ہیں ایک سو اکتر سیٹس کا یہ ہے تو اسی تک جا کے نا میرا خیال ہے تیس ایک سیٹیں اور ان کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گی اور پاکسن پیوز پارٹی اگر 50 تک چلے جاتی ہے کیونکہ ان کے میکسیمہ پاکسن پیوز پارٹی کے حلکے جو کلیر کور ہو چکے ہیں اس میں تو پھر ایک اتحاد جو اسی یہ اور اس کے بعد یہ فیفٹی یہ لے لیں اور اسے ایک سو تیس لوگ ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو مقصود سیٹیں وہ شامل کر کے پھر یہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے اب آسفلی زرداری صاحب کا ایک کمال ہوگا کہ وہ جو آزاد امیدوار ہیں کتنے کھینچ سکتے ہیں اور وہ کھینچ لیں گے بہت اب ان میں یہ صلاحیت ہے یہ ابھی بات کر رہے تھے رحمان جاویز صاحب مضمل اہم خواجہ آسف کی سیٹ کی یہ این اے سیونٹی ون سیال کو تو جیت گیا ہے جی خواجہ آسف داد دینی چاہیے خواجہ صاحب کے اگینس جو ریحان صاحبہ نے الیکشن لڑا ہے کیونکہ ایکس دیفنس منسٹر ہوں ایکس فورن منسٹر ہوں ایک پارٹی کا بڑا سینٹرل ممبر ہو ایک آدمی اور کابینہ کا کنسسٹنٹلی اس سارا ہو اور دو نسلوں سے سیاسب لیکن مگر میں اس پہ مضمل ایک چیز آپ دیکھیں یہ فیکٹر آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے اور خواجہ آسف کے حلقے میں یہ فیکٹر تھوڑا سا ہے کہ نائنٹی تھری سے ایک ہی پارٹی ہے ایک ہی کینڈیٹ ہے وہ مسلسل جو جیتی جا رہا ہے تو یہ کئی دفعہ آپ کے اگینسٹ بھی جاتا ہے اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس میں اسی عثمان ڈار تب ہی تو بہت نزیق آ گئے تھے تیرہ کے الیکشن میں ان کا ڈیفرنس زیادہ تھا لیکن اٹھارہ کے الیکشن میں تو اسمان ڈار تقریباً تقریباً جو ہے وہ خواجہ آسف کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ایک پابندی ہونے چاہیے کہ ایک شخص کتنی بار الیکشن لڑ سکتا ہے کیونکہ تمام پارٹیز کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے حلقوں میں نہیں جاتے ان کو پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا پارٹی ہمیں ٹکٹ بھی دے دے گی اور ہم چیت بھی جائیں گے اور اس کے پاس ہم منسٹر بھی بن جائیں گے تو ہر پارٹی کے اندر ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جو حلقوں کے پر توجہ نہیں دے رہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ان کو انسکیورٹی نہیں ہے تو اب یہ سوچا جا رہا ہے اور ہر جگہ پہ اس کے بارے ذکر کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور فیصل بارہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اس بات کو اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے اب ہر جگہ پہ وہ پوائنٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایک آئین کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے کہ کتنے الیکشن ایک بندہ لڑ سکتا ہے تاکہ فریش لوگ وہاں پہ آئیں اگر حلقوں کے اندر اس طرح تھارٹی کریٹ ہو جائے گی تو وہاں پہ تیویلمنٹ نہیں ہوگی ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں یہ این اے ون فائیو ایٹ ویہاری کا یہ نتیجہ ہے آزاد کینیڈیٹ تاہر اقبال یہ تاہر اقبال چودری ویہاری سے تہمینہ دولتانہ صاحبہ بلکل یہ تہمینہ صاحبہ لانس سائم تو کنٹس کرنے بھی نہیں آئیتی میدان میں اتنا آؤٹ نمبر تھا یہ حلکہ ان کا دولتانہ صاحبہ لیکن تاہر اقبال صاحب نہیں کیونکہ پچھلے تینوں الیکشن تاہر اقبال صاحب نے جیتے ہیں اور دولتانہ اس کو ویہاری سٹی سے آلموس نکال دیا پہلے یہ کاف لگ میں بھی رہ چکے ہیں پھر نون لگ کا حصہ بنے پھر بعد میں جنوبی پنجاب محاذ بنا اس کا حصہ بنے اور اس بار انڈیپینڈنٹ گئے ہیں تو ان کے لئے بھی کیمپین کافی مشکل رہی ہلکے سے غائب رہی لیکن ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ بڑی لیڈ سے جیتے ہیں کہ کلوز ہے پھر بھی یہ اور میہ صاحب ان کو ٹکٹ بھی نہیں دے رہے تھے تیمینہ دولتا نا اچھا سوشل میڈیا پر ایک خبر آ رہی ہے میہ صاحب شاید تقریر بھی کریں کوئی پانچ ساڑھے پانچ لیکن اس کو ویریفائی کر کے کل بھی دیکھیں وہ اتاہ دولت سے بات کر رہے تھے تو وہ کل بھی بہت ساڑھے لیکن وہ اتاہ دولت نے اس کی بڑی تردید کی انہوں نے کہا کہ میہ صاحب کو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا چلیں دیکھتے ہم پانچ ساڑھے پانچ زیادہ دور میں وہ ویسی روٹین میں روٹین میں اپنے جو ہے وہ اہباب کے ساتھ جو ہے وہ گٹھے ہو کر ریزرم سے وہ میں تقریر ہی ہو سکتی ہے شباز شریف صاحب سے سوال ہوا نا ووٹ کوئی ضد ہوگا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو آپ کو ووٹ دے اس کی ضد کرو اگر میں ہو لکھتا ہے میہ صاحب نے سوچا ہو کہ اگر محال بن گیا تو کرنی پڑ گیا تو شاید کرتے ہیں پھر بزارات عظمہ کے لیے آپ کو لگ رہے ہیں میہ صاحب محال بنتا ہوا دیکھیں دیکھیں اگین وہی ہے کہ جب تک ایرزرٹس کنکلیوڈ نہیں ہوتے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اگر کوئی خاص پاور فل طریقے سے نو لکھ نہ آئی تو پھر میہ نواز شیف صاحب چاہیں گے کہ ان کی جگہ کوئی اور پرائیم میشرو بنے کیونکہ ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ سنگل لارجس پارٹی ہوگی تو میں پرائیم میشرو بنوں گا اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس دو آپشنز ہے ایک میہ شواز شیف ہیں جو ویلنگ ہے اس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں سے کسی اور کو جیسے شاید کاکانہ باسی صاحب تھے ان میں سے اس ٹائپ کا کوئی اور آدمی آگے لے آئے ہیں اس میں ایسن اکبال صاحب کا نام بھی پارٹی کے اندر گردش کر رہا ہے کہ اگر میہ نواز شیف صاحب اس میں سے لے آتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کوئی ایک فیس سیونگ ہو جائے گی لیکن اگر دوبارہ شواز صاحب کو لے کے آتے ہیں تو بڑا ٹف ہو جائے گا کیونکہ اگر وہ پرفارم نہیں کر پاتے تو پھر پارٹی میرا نہیں خیال کہ اگری بار الیکشن لڑنے کے قابل بھی رہے گی پی ایم ایل اینڈ میں بڑے کینیڈیٹ ہیں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا خاجہ آصف نے بھی بات کی تھی کہ ان کو بھی پیشکش ہوئی تھی اور ایسن اکبال بھی ہے کچھ اور بھی بڑے نام ہیں جو پرائم منسٹر کے کینیڈیٹ کے طور پر اگر وہ سمجھتے ہیں شاید فاکان عباسی کو موقع مل سکتا ہے تو یہ رائٹ جو ہے وہ کسی اور کے پاس بھی اپرچونٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے وہ پھر بھی ناراض ہوگی لیکن میرا خیال ہے میرا اپنا خیال ہے کہ شہباز شریف شاید زیادہ سوٹے بل ہو لیکن اصل جو فیصلہ ہے وہ اب پی ایم ایل این کو کرنا ہے جو ٹرنڈز آ رہے ہیں اگر ان کے پاس زیادہ آزاد آگے تو شاید پرائم منسٹر پاکسن پیوز پارٹی کا بن جائے آپ کو لگ رہے ہیں زیادہ آزاد پیوز پارٹی کی طرح میرا خیال ہے ایسی سیچویشن نہیں ہوگی جو لارجسٹ پارٹی کا اگر آپ کہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹے تو یہ بڑا انہونی ہوگی پالیٹکس کے اندر پارلیمنٹری پالیٹکس میں لیکن میں دوسری بات کہہ رہا تھا جو سی ایم شپ ہے پنجاب کی جس پہ وہ کوئی تکریر میاں صاحب کی میرا خیال ہے وزیراعظم سے زیادہ آل بی انٹرسٹیٹ کے سی ایم کا کس کو نومنیٹ کرتے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کا بھی نام ہے ان حلقوں میں سی ایم علیم خان صاحب کی یہ انفلفلڈ وش ہے آپ کو تو یاد ہوگا سب کی ہوتی ہے سی ایم شپ کی ناست پارٹی سر وہ تو زیادتی رہی تھی اسمان بزدار صاحب آگئے کیا کہہ سکتے ہیں ایم سے اسمان بزدار ایم سے علیم ایم والا جو سٹوری ہے جو چوجس صاحب سے بہتر بتا سکتے ہیں اس کے پیچے کیا راز ہے وہ کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اسمان بزدار صاحب تھے ایک تو امران خان صاحب ان کو نہیں جانتے تھے ایون جانگیر تینی صاحب ان کو نہیں جانتے تھے بلکہ جب یہ پارٹی میں شامل ہوئے تو اس وقت جب یہ ایک فنکشن ہوا تھا جس میں جانگیر تینی صاحب کے ساتھ سب کی تصویریں ہوئی تھی تو اس میں اسمان صاحب جو تھے پیچھے کھڑے ہوئے تھے بزدار صاحب اور کوئی شخص ان کو نہیں جانتا تھا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا تعارف کروایا گیا تھا وہ ایسن جمیل گوجر صاحب نے کروایا تھا وہی بلکہ ان کو لے کے آئے تھے جس وقت بنی گالا میں انٹریوز چل رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں کو بلوایا گیا کہ ان کو چین منسٹر بنانا چاہیے تو اس میں اسمان بزدار صاحب کو بھی لائے گیا ایسن جمیل گوجر صاحب نے مجھے بڑی مزدر بات سنائی وہ کہنے لگے جب میں ان کو لے کے آیا عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی ان کی تو تھوڑی دیر بعد ان نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں کہنے لگے جب ہم باہر لے کے جا رہے تھے تو میں نے اسے کہا چلیں آپ میں آپ کو گلوریا جینز پر کیپیچینو پلاتا ہوں تو کہنے لگا وہ اتنے سادہ آدمی تھے کہ انہیں گلوریا جینز کا بھی نہیں پتا تھا کیپیچینو کا بھی نہیں پتا تھا اور بعد میں میری ایک بار اسمان صاحب سے ملاقات ہی بزدار صاحب سے تو کہنے لگے میں صحیح آپ کو بات بتاتا ہوں مجھے لاہور کے سڑکے نہیں پتا میں اگر دفتر سے گھر جاؤں تو میں گھر نہیں پہنچ سکتا اور یہ بیسیکلی سارا جو پراجیکٹ تھا ہے ایسن جمیل گوجر صاحب کا اور بوشہ بیگم کا تھا اور انہی کے کہنے پہ ان کو چیم منسٹر بنایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ نالاز تھی جو پہلا عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو درار پڑی تھی وہ اسمان بزدار صاحب پہ پڑی تھی بہت زیادہ زور دیا گیا کہ یہ آپ غلطی نہ کریں لیکن عمران خان صاحب وہ روڈٹ گیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت پرفارم کرے گا بلکہ بڑا مشہور فکرہ ہوا انہیں کہے وزیم اکرم پلس ہے پلس ایک چیز اس میں اٹھ گئے ہوں اسمان بزار سے جب یہ وزیرالہ بنے اس کے بعد میری ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں یہی سوال اسمان بزار سے خود میں نے پوچھا میں نے کہا باپ کی عمران خان سے پہلی ملاقات یہ آپ کا کب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے وزیرالہ بنانے کا فیصلہ ہو وہ عمران خان سے میری دوسری ملاقات تھیں پہلی ملاقات صرف ایسے تھی جس طرح وہ لوگ آتے ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی پھر یہ گئے 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 اس کے بعد جو یہ باہر چلے گئے اور اس کے بعد جو دوسری ملاقات تھی اس میں انہوں نے خود ذکر کیا کہ وہ لاہور کے اندر تھے جہاں پر پہلے سپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے کہا رات کو ان کو کال آئی اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ ابھی اسلام آباد پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ میں صبح اسلام آباد پہنچا اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر بہت ضروری کام ہے تو میں ٹھہر کے آ جاتا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ابھی جو ہے وہ امیجیٹلی جو ہے وہ اسلام آباد ہے اسمت کا ستارہ چمک رہا تھا تو وہ اسمان بزار صاحب نے کہا کہ پھر میں لاہور آیا اور لاہور آ کے جو ہے وہ انہوں نے گاڑی جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر دیا تو اسمان بزار صاحب نے بھی پوچھا ان سے کہ بنی گالہ خیریت سے جو ہے وہ ہم بنی گالہ جا رہے ہیں تو جب وہ بنی گالہ پہنچے تو یہ اسمان بزار صاحب کے لئے بھی سرپرائز صاحب اچھا ان کو وزیرالہ بنانے سے پہلے علیم خان صاحب کو باقیدہ نیب نے گرفتار کر لیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کا خیال یہ تھا کہ علیم خان کو پھڑا کر سکتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا پھر ان کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہاں پہ میجے شہزاد صاحب تھے آپ کو یاد ہوگئے جو یہاں پہ ہیڈ تھے بلکہ علیم خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹکٹ چل رہے تھے کہ عثمان بزار صاحب کو چیم منیسٹر بنا دیا گیا ہے نامزد کر دیا گیا ہے تو کہلنا ہے میں نے خود میجے شہزاد صاحب نے کہا کہ اب تو وہ بن گیا تب تو میری جان چھوڑ دیں مجھے جانے دیں میں نے کہا ابھی یقین نہیں ہے جب وہ حلو اٹھائیں گے پھر آپ کو موقع دیا جائے